رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابو بکر نصف الدیق رضی اللہ عنہ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّسَنَا وَكِعٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْأَعْمَشُونَ عَبْدِ اللَّهِ یہ باپ جو ہے اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کے بیان میں ہے صحابی کی تعریف آپ نے پڑھی ہوئی کہ جس نے حالتِ ایمان میں اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے جس کو نصیب ہوئی علامہ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ فہماتے ہیں اگرچہ بیچ میں جو ہے وہ ارتداد آجائے اگرچہ بیچ میں جو ہے وہ کیا آجائے ارتداد آجائے حالتِ اسلام میں اللہ کیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بعد میں کفر کو اختیار کر لیا اور دوبارہ پھر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا تو حضراتِ شوافے جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحابی کی تعریف ان پر بھی صادقاتی ہیں بیچ میں بیچ میں کسی کا کفر کو اختیار کر لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب اور کا کہنا یہ ہے کہ حالتِ ایمان میں اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ کی زیارت ہوئی تو ایسی شخصیت جو ہے وہ کیا ہیں صحابی ہیں اگر کسی نے بعد میں معاذ اللہ کفر کو اختیار کیا تو کفر کے ساتھ سارے عامال گئے اور جی شرف جو تھا یہ بھی ساتھ ہی گیا آجے گی بات سمجھ تو یہ میرے خلاب کی پڑی ہوگی حدیث تعریف جو ہے اب حضراتِ صحابی کرام عزوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے ان کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے میں نے کہا بھی این ہی وہی الفاظ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دوں جو امامِ تحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا ہے فَاِئِ اَحْلُ السُنَّتِ وَالْجَمَعَعَ يُحِبُّونَ اَصَحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُفَضِّلُونَهُمْ عَلَى جَمِعِ الْخَلْقِ کہ اہل سنت جو ہے اللہ کے عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں باقی تمام مخلوق پر ان کو جو ہے وہ کیا دیتے ہیں فضیلت دیتے ہیں بعد الانبیائی انبیاء علیہ السلام کے بعد لِأَنَّ مَحَبَّتَهُمْ مِن مَحَبَّتِ ان پر اعتراض ہے نہیں کرتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ اور ان کے لئے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اب ذرا سنئے گا امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں لَا نُفَرِّتُ فِي حُبِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی ایک کی محبت میں تفریت نہیں کرتے وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور حضراتِ صحابہ میں سے کسی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُهُمْ ہم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں کہ جو حضراتِ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں افہم آئے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِينَ ہم حضراتِ صحابہ کا ذکر جو ہے وہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ حضراتِ صحابہ کی محبت جو ہے ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے وَبُغْزُهُمْ كُفْرُنْ وَنِفَاقُنْ وَتُغْيَانٌ جو حضراتِ صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو امامِ تحاوی رحمہ اللہ اہلِ سنت کی عقیدہ کو بیان فرماتے ہیں یہ کفر ہے یہ نفاق ہے یہ جو ہے وہ کیا ہے تغیان ہے یہ آپ کے سوال کا جواب تھا جو مجھ سے پوچھ رہے تھے آرے گی بات سمجھ تو یہ الحمدللہ ہمارے مدارس میں جو عقائد پڑھائی جاتے ہیں وہ جو امامِ تحاوی رحمہ اللہ نے عقائد مرتب کی ہیں اہلِ سنت کے وہی پڑھائی جاتے ہیں اور حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ ہی الہمجمعین کے بارے میں جو ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے جو اہلِ سنت کا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کر دیا بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بری فضیلتیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں یہ خیر القرون کے لوگ ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہیں وہ کیا ہیں باسطہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں آپ کو جو اتنی فطوحات نظر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہی حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ ہی الہمجمعین کے ہاتھوں جو ہے اسلام کو جو ہے رونق بخشی اور یہ فطوحات جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمائے کہ لا تصبو و صحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو اگل تم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے اہد پہار جتنا سونا بھی جو ہے وہ صدقہ کر دے اللہ کے راستے میں ان کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچتا حضراتِ صحابہِ اکرام مد کو بھی نہیں پہنچتا اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا عام لوگوں کی چالیس سال کی عبادت سے حضراتِ صحابہِ اکرام مد کو بھی نہیں پہنچتا اور ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضراتِ صحابہِ اکرام میں درچات رکھے ہیں جب اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے دعوتِ توحید کا اعلان کیا تو اس وقت جو اسلام قبول کرنے والے تھے حضراتِ صحابہِ اکرام عزوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالی کے ہاں ان کے مراتب ان کے درجات اور ہیں جنہوں نے حجرت کی صعوبتیں برداشت کی باقی صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہ مجمعین کی نسبت ان کی فضیلتیں جو ہے وہ اور ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہ مجمعین کو بعض پر جو ہے وہ کیا دی ہے فضیلت عطا فرمائی ہے تو آج کا جو سبق ہم شروع کریں گے فضل عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ باپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بیان میں ہیں چلیے جیسا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی صلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابی کال حدثنہ علیہ بن محمد کال حدثنہ وقیون کال حدثنہ عامشو عن عبداللہ بن مرد عن عبدالأحواسی عن عبداللہ رضی اللہ عنہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا انی عبرہو الہ کلی خلیل من خلتہ ولو کنت متخزن خلیل متخزن خلیل لتخستو ابا بکر خلیل انہ صاحبكم خلیل اللہ کالا وقیون یعنی نفسه روایت جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے لکہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فمایا علا خبردہ انی بے شک میں ابراو دی نیاز ہوں علا کلی خلیل ہر دوست سے من خلتی ہی اس کی دوستی سے میں ہر دوست سے اس کی دوستی سے بے نیاز ہوں بلو کنت متخزن خلیل اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا تو لَتَّخَسْتُ عِبْرَاهِ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا تو میں ابو بکر کو جو ہے وہ دوست بناتا اِنَّ صَاحِبَكُمْ تمہارے یہ ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں قال وقیعون حضرت وقی کہتے ہیں یعنی نفسہ صاحب سے مراد جو ہے لَكَسُو صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتِ گرامی ہے محبت کے لئے دوستی کے لئے خلت کا نفذ بولا جاتا ہے مودت کا نفذ جو ہے وہ بولا جاتا ہے صداقت کا نفذ جو ہے وہ بولا جاتا ہے لیکن محبت میں دوستی میں سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ خلت کا ہے محبت اور دوستی میں سب سے جو اونچا مرتبہ ہے وہ خلت کا ہے یعنی اس شان سے محبت ہو کسی کے ساتھ کہ اپنی ساری ضروریات جو ہیں اسی کے سامنے رکھی جائیں اس شان سے کسی کے ساتھ دوستی ہو کہ اپنے راز کی باتیں جو ہے وہ صرف اسی کے ساتھ جو ہے وہ کی جائیں اس شان کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی ہو کہ پھر وہ اکیلہ ہی ہو کوئی اور جو ہے اس جگہ پہ نہ ہو اس کو خلیل کہتے ہیں اس کو خلت کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ مخلوق میں کسی کے ساتھ بھی نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ممارک جو ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سارے راز ساری ضروریات جو ہے وہ کس کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس لئے فرمایا کہ مخلوق کے اندر میں ہر دوست سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے نیاز کرتا ہوں خلت کا جو میرا تعلق ہے وہ صرف جو ہے کس ذات کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں اگر مخلوق میں میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا لَتَّخَسْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا تو میں ابو بکر کو جو ہے اپنا دوست بناتا یہ والا خلت والا دوست یہ والا تعلق خلیل والی دوست خلت والی دوست تو فرمائیں کہ پھر یہ تعلق جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعیسو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائیں یہاں سے محدثین فرماتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ بھی حل ہو گئے ٹھیک ہے خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ کیا ہے مفہوم ہے پھر آپ نے فرمائے انہا صاحبکم خلیل اللہ کہ تمہارے یہ ساتھی ہیں یوں نہیں فرمایا کہ میں یہ درجہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے خلیل ہونے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی کا اظہار کیا ہے اتوازو کا اظہار کیا ہے یوں نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو صاحبکم کہہ کر جو ہے کہ تمہارا ساتھی توازو کا اظہار فرمائے معدیسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توازو کا اظہار فرمائے حضرت عبیع بن قاب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پانچ دن میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا شاہد روایت پڑی ہو تو آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں خلیل بناوں تو میں نے ابو بکر کو جو ہے وہ کیا بنا لیا خلیل بنا لیا اور غالباً حضرت جندوب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں پانچ دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہی مضمون اشارت فرما کہ دنیا میں ہر دوست کی دوستی سے میں بنیاز ہوں اگر کسی کو کیا کرنا ہوتا خلیل تعرض اور تطبیق محدثین نے یہ دی ہے کہ اللہ تعالی نے آج ناب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دل مبارک میں جب اتنی جو ہے وہ کشش دیکھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو بعد میں اللہ تعالی نے اجازت دے دی کہ مخلوق میں آپ ابو بکر کو خلیل بنا سکتے پہلا اعلان وہی ہے جو یہ آپ کے سامنے اللہ تعالی نے یہ شرف جو بخشا ہے حضرت ابو حضرت ابحیم علیہ السلام کو بھی بخشا ہے خلیل اللہ جو ہے لیکن اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو ایک خلیل اللہ بھی ہیں اور دوسرے حبیب اللہ بھی ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں سمجھ جائیں گے باقی جتنی عظمتیں ہیں آن جناب صلی اللہ علیہ سلم کی وہی عظمتیں جو ہیں مقیس کی باپ کل جز یہ سارے مسائل جو ہیں اللہ صلی علی محمد تو اس کے اندر آپ پر چکے ٹھیک ہے آجے کی بات سمجھ کے نہیں چلیے پھر آگے چلیے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَة وَعْلِي بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مُعَوِتَ قَالَ حَدَّسَنَا الْأَعْمَشُ عن نبی صالح عن نبی حریت رضی اللہ عنہ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ مَا نَفَعْنِي مَالٌ قَالَ مَا نَفَعْنِي مَالُ عَبِي بَكْرِ قَالَ فَبَقَعَ عَبُو بَكْرِ نَزِيَ اللَّعُن وَقَالَ حَلْ أَنَا وَمَا لِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حضرت عبو حریت رضی اللہ تعالی نفرماتے ہیں اللہ کے عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَفَعْنِي مَالٌ قَتْو نَحِن نَفَعْنِي مَالٌ مَا نَفَعْنِي مَالُ عَبِي بَكْرِ کہ جیسا نفر جو ہے وہ کس نے دیا ابو بکر کے مال نے دیا قَالَ فَبَقَعَ عَبُو بَكْرِ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ رونے لگ پڑے وَقَالَ حَلْ اَنَا وَمَالِي لَكْ إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ لیکن سوال میں تو آپ کا غلام ہوں میں بھی میرا مال بھی سب کچھ آپ کا حَلْ اَنَا نہیں ہوں میں وَمَالِي اور میرا مال إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ مگر وہ کس کا ہے آپ ہی کا ہے یاد ہوگا آپ کو بخشیف میں آپ نے روایت پڑی ہے حَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِ حَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ بحمی جو ہے وہ کیا ہوا آپس میں کوئی تقرار ہوا اور یاد ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے وہ کہاں پہ تشریف لے گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے دروازے پر انہوں نے دروازہ ٹھیک ہے دب اللہ کے حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں پہنچ دے ہیں تو اللہ کے حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حالت کو دیکھا تو کس میں ہیں پریشانی میں ہیں تو فہمائے کہ لگتا ہے کہ آج کسی نے غصہ دلایا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فضائل بیان فہمائے کہ ابو بکر وہ ہے سب نے جو ہے وہ کیا کیا انکار کیا لیکن ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ کیا کیا ایمان لے کر آئے یاد ہے تو اسی موقع پر اللہ کے حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دین اسلام میں مالی قربانیہ کی ہیں اس میں اللہ کے حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ ذکر جو ہے وہ فہمائے مطاع تھا بائیکار تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جو مالی طور پر تعاون اور پھر مدنی زندگی کے اندر مدینہ منورہ میں اللہ حیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوات کے موقع پر غزو طبو کے موقع پر ہاں جی تو یہ الحمدللہ آپ علماء ہیں خطباء ہیں تو یہ ماشاءاللہ سنتے بھی رہتے ہیں تو یہ آپ کی قربانیاں ہے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کے پھیلانے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید جو تھی اس کے پرچار میں اور اس کے عام کرنے میں سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی مالی کہ رسول میں اور میرا مال سب کچھ آپ کا جیسے غلام ہو تو غلام کا جو مال ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے آقا کا تو سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو کس طرح سے اظہار کیا عبد کی طرح اظہار کیا جی چلیئے نزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل جنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبر هما یا علی مادام حیین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہول یا اہل جنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما جنت کے بوروں کے سردار من الاولین والآخرین اول آخر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق بندے ہیں سب کے الا النبیین انبیاء علیہ السلام افضل ہیں ان کا اس سے جو ہے وہ استثناء ہے والمرسلین رسول جو ہیں وہ بہرحال جو ہیں افضل ہیں صحابہ سے ان کا استثناء ہے لا تخبر ای 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 آپ نہ بتلائیے گا ای 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 آپ نہ بتلائیے گا جب تک وہ زندہ ہیں اشارہ دے دی ہے بعد میں آپ کی باری بعد میں ماداما حیین جب تک وہ زندہ ہے تو وہی اللہ تعالیٰ نے آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ کو بہت سی غیبی باتیں ٹھیک ہے جو ہمارے لئے مناسب نہیں تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ ہمارے احکامات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا ہمارے اعمال کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا جن کی تبلیغ ضروری نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آن جناب صلی اللہ علیہ 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 نماز آتا قہل تیس سال سے چالیس سال کی عمر جو ہے اس کو بھی قہل کہا جاتا ہے تینتیس سال سے اکامن سال کی جو عمر ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے اور جب کالے اور سفید بال خلط ملت ہو جائیں تو اس کو بھی عمر کو یہی کہا جاتا ہے تو تینوں قوال آپ کے سامنے جو ہے وہ آگئے جنت میں تو سب ہی جوان جائیں گے جنت میں سب ہی جوان جائیں گے جو دنیا میں جن کی وفات قہول میں ہوئی ہے یہ مراد جنت میں تو سب ہی جوان جائیں گے یہاں پر جو مراد ہے کہ دنیا میں جن کی وفات جو ہے اس دورانیے میں ہوئی ہے وہ مراد آجے کی سمجھ اور یہ ہے کہ اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو حلم عطا کیا ہے وقار عطا کیا ہے اسی طرح کے جو سنجیدہ لوگ ہیں جنت میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے جو وہ کیا ہوں گے یہ لکھا ہوا آشے آشے میں لکھا ہوا آشے لکھا دیکھئے گا لا تخبر ہما یا آلی آلی آپ نہ بتلائیے گا جب تک وہ زندہ ہے کہیں بفرض محال اجب میں مبتلا نہ ہو جائیں بفرض محال ہو نہیں سکتا اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ علیہ کی تربیت میں بفرض محال کہیں وہ کس میں مبتلا نہ ہو جائیں اجب میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ نہ بتلائیے گا میں بتلاؤں اتنی بڑی بشارت ہے آپ نہ بتلائیے گا میں بتلاؤں آج ایک بات سمجھ کے نہیں دونوں توجیحات جو ہیں وہ ہو جائیں چلیئے سب وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعُمْرُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّسَنَا وَكِعُنْ قَالَ حَدَّسَنَا جنت میں اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں نچلے درجات والے اُبْلے درجات والوں کو ایسے دیکھیں گے ان کو ایسے دکھائی دیں گے کہ جیسے آسمان پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں یہ لکے عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ بلند رکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا کہ وہ لوگوں کو اسی طرح درجات میں اتنے بلند ہیں کہ وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ کیا آئیں گے نظر آئیں گے لیکن وَأَنْعَمَا اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ دیکھئے گا اِنَّا أَحْلَ دَرْجَاتِ الْعُولَى بُلند درجات والے يَرَا هُمْ ان کو دیکھیں گے مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ جو درجے میں ان سے کیا ہیں نیچے ہیں جیسے دکھائی دیتا ہے تلوح ہونے والا ستارہ آسمان میں مِنْ آفَاقِ السَّمَاء آسمان کے کناروں سے وَإِنَّا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ یہ آلہ درجات میں سے یہ درجہ کن کو حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہے وَأَنْعَمَا اور اس سے بھی بڑھ کر وَأَنْعَمَا اور اس سے بھی کیا بڑھ کر چلیے وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقیع قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان وعن عبد الملك بن عمير عن مولا لربعي بن حراش عن حزيفة بن اليمان رضی اللہ عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا اِنِّي لَا عَدْرِ مَا قَدْرُ بَقَائِ فِيْكُمْ کہ میں کتنا عرصات تم میں باقی رہوں فَاَقْتَدَوْ بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ پی خلافت ان دو کی اقتداء کرو بعد میں جو میرے بعد ہیں وَعَشَارَ الْا عَبِي بَقْرِينَ وَعُمَارَ اللَّكِ عِسُسَ صلى الله عليه وسلم نے جو اشارہ کیا وہ کس کی طرف کیا حضرت حزيفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا عَبْنِ وَعَدَمَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُبَارَكِ عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي ملايكة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنه ما يقول لما وزع عمر رضی اللہ عنه على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يسنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد زحمني واخذ بمنكبي فالتفتت فإذا علي بن أبي طالب رضی اللہ عنه فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدنا حب إلي أن أنقذ الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأزن لا يجعلك أن الله عز وجل مع صاحبك وذلك أني كنت أكثر ونسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أزن لا يجعل لنك الله مع صاحبك روایت غالباً آپ نے پر ہی ہوگی ابن أبی مولئك جو ہیں رحمه الله فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه کو يقول فرماتے ہوئے لما بُدِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِ کہ جب شہادت کے بعد جب شہادت ہو گئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رکھا گیا ان کی چار پائی پر اکتانفہ الناس لوگوں نے گیر لیا احاطو حاشی میں لکھا يَدْعُونَ وَيُسَلُونَ اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفت کر رہے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے رحمت کی دعا کر رہے تھے اَوْ قَالَ یَا فَمَایَا يُسْنُونَ ان کی تعریف کر رہے تھے وَيُسَلُونَ عَلَي اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کر رہے تھے قَبْلَ اَنْ يُرْفَا چار پائی کو اٹھائے جانے سے پہلے وَآَنَ فِيهِم حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے فَمَاتے ہیں میں بھی تھا اس میں فَلَمْ يَرُعْنِ نَحِی چُنْقَایَا مُجھ کو اِلَّا غَاجُلُونَ مگر ایک شخص نے قَدْ زَحَامَنِي وَآخَذَ بِمَنْ قَبِي مجھے تھوڑا سا دباؤ میں اور میرے اوپر جو ہے وہ کیا کیا پکر لیا مجھے جو ہے وہ کندے سے فَلْتَفَتُ میں نے دیکھا فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِب وہ تو سیدنہ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فَتَرَحْمَ عَلَى عُمَارَة عزتِ عُمَر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر رحم کی جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب سم اور بندے کو جو غم ہوتا ہے اظہارِ افسوس اور پھر فرمایا مَا خَلَّفْتَ حَدَن آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جو مجھے موت تک مل جائے کہ جس کے عامال آپ جیسے ہوں اور مجھے جو ہے وہ محبوب ہوں سمجھ گئے آپ اتنے میرے محبوب ہیں آپ کے عامال اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے گزیدہ مقبول ہیں آپ جیسے عامال والا مجھے میرا محبوب جو ہے موت تک نہیں ملے گا یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اور تعظیم ہے کس کے لئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جو تھپڑ ہے اور چپیڑ ہے کن کے موں پر ان لوگوں کے موں پر جو معاذ اللہ حضرات خلفائی راشدین حضرات اہل بیت حضرات صحابہ اکرام عزوان اللہ الہم مجمعین کے درمیان جو ہے بطرہ ترہ کی جو ہے وہ باتیں کلتیں آپ نے نہیں چھوڑا کسی ایک کو جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو انعلقاللہ یہاں تک کہ میں اللہ سے ملوں موت تک بمثلی عملی ہی من کا کہ جس کے عامال جو ہیں وہ کس جیسے ہوں آپ جیسے ہیں جی چلیے وَعِمُ اللَّهِ اِنْ كُنْتُوا وَعِمُ اللَّهِ قسمِ اللَّهِ تعالیٰ کی اِنْ كُنْتُوا لَأَزُنُّ لَيَجَالَ لَنَّكَ اللَّهُ اَسَّوَجَلْ مَا صَاحِبَي مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھی کریں گے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوک کے ساتھ آپ نے سنا ہے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوک نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیٹھا تھا کس کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس اس درخواست کے ساتھ کہ آپ کے پہلو میں جو ہے وہ یہ شرف جو ہے وہ نصیب ہو جا اجازت اجازت مل گئی لیکن بعد میں پھر وسیعت کی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ہی کے لئے جگہ ہے آپ کا حق زیادہ ہے مجھ سے میں نے تو اپنے لئے رکھی تھی لیکن آپ اس کے زیادہ جو ہیں وہ مستحق ہیں میں سنا کرتی تھی اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر تو یہ آپ ہی کا حق ہے لیکن پھر بھی سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت یہ کی اپنے بیٹے کو کہ شاید میرے پاس عمارت ہے خلافت ہے امیر المومنین ہوں شاید اس وجہ سے اجازت دے رہی ہوں میری وفات کے بعد پھر دوبارہ اجازت لینا تو پھر سیدہ عشاء اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو یہاں پر لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ یہ حضرت علیہ تعالیٰ بھی یہی فرمارے وَزَالِكَ وَزَالِكَ اَوْ يَسْوَجَهَا سَأَنِّكُنْتُ تھا میں اکثر اکثر ان اسمہ سنتا تھا لَكَ عیسو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ذَحَبْتُ آنَا وَعْبُ بَكَر وَعْمَرُ دیا میں ابو بکر اور عمر وَدَقَلْتُ آنَا وَعْبُ بَكَر وَعْمَرُ داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر وَخرجتُ آنَا وَعْبُ بَكَر وَعْمَر فَقُنتُ اَزُنُّ لَيَجْعَلَنَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبِي تو میرا یقین تھا کہ اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھی تو میں تو چاہا میں نے تو ہم تو فضل علی ابنی ابھی طالب تک پہنچنا تھا ہے تو چلیں انشاءاللہ کوئی نہیں سوابی سواب ہے السلام علیکم